اس کے اندر جو پہلا تھا وہ بھی کہ اس کو ہم ریگریشن لائن جو ہم نے پڑی یا دوسری ہمارے پاس ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ کبھی آپ کو کہا جائے گا کہ یہ ہمارے پاس کیا گیتی ہے یہ ہمارے پاس اس کے اندر اس کرب کو فٹ کر دیں مثلا اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاس اس کرب کو کہا جائے گا یہ اس نہ آئے گا یعنی آپ کو اس طرح سوال دیا جائے گا کرب یعنی کرب فٹنگ کو جو آپ نے کرنی ہے اس کی پولینومیل دی جائے گی یا کوئی فنکشن آپ کو دے دیا جائے گا کہ چیز آپ اس کو جو ہے اسی کو فٹ کرنا ہے یعنی آپ کا سوال جو آپ اسی کے اندر ہمارے پاس آ جائے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہے جی کہ یہ کرب ہے ہمارے پاس کہ y is equal to a b x اس کو فٹ کرنا ہے اگر آپ نے اس کرب کو کسی ڈیٹا میں فٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے اندرنا اس کو transform کریں گے transform کس میں کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے اس کے اندر بنکے ایک column بنائی لیتے ہیں transformation transformation سب سے پہلے تو آپ اس کے اندر نیچر لگ لے لیں گے دونوں سائٹ کو نیچر لگ آف وائل اور اس کے بعد اس کو میں ڈیریکٹی کر رہا ہوں نیچر لگ آف ای پلس ایکس نیچر لگ آف بی یعنی یہ جسرا عام طریقے سے نیچر لگ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نیچر لگ آف وائل کو یعنی لینیرائز کر دیں گے لینیر لینیرائز فارم ہم کریں گے کیا ہم یہ کریں گے جو نیچر لگ آف وائل ہے اس کی جگہ وائل ڈیش کر دیں گے نیچر لگ آف اے کی جگہ اے کر دیں گے اور نیچر لگ آف بی کی جگہ بی کر دیں گے اور ایکس آپ کے پاس لکھا جائے گا یہاں پہ ایکس ایک دفعہ پھر کہ سبسی چوٹ ہم کریں گے وائل ڈیش is equal to نیچر لگ آف وائل یہ ٹیبل نا تھوڑی دیر ہمیں سننا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے ٹیبل میں ٹرانسفارمیشن ہے پھر میں اس کی اگزیمپل کروں گا تو اس میں بالکل واضح ہو جائے گی سکتہال پھر الحال تو یہ ہمیں جو ہے اس کو تھوڑا بیٹ کرنا پڑے گا ہمارے پاس کے کس طریقے سے کرنا لیکن جب لیکچر پورا ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اس ٹیبل کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو اور کلیر سمجھ آ جائے گی کیپٹل بی کی جگہ نیچرل آگ آف سمال بی سمال بی ہم لکھیں گے یعنی ہم نے کیا کیا ہم نے نیچرل آگ آف و آئی کی جگہ کیپٹل و آئی دیش لکھ لیا نیچرل آگ آف اے کی جگہ کیپٹل اے لکھ لیا اور اس کے بعد ہم نے نیچرل آگ آف بی کی جگہ یہ لکھ لیا اس کے بعد ہم کیسے کریں گے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے البتہ جب بھی یہ سوال آئے گا نیچر لاغ آف ای انٹو بی ایکس اے بی ایکس سے مراد ہمارے پاس کہہ کہتے ہیں یہ ایک اگزیمپل سے بعد میں دے لیں گے لیکن میں زبان نہیں بتایتا ہوں اے کی جگہ 3 رکھ لیں بی کی جگہ 4 رکھ لیں 3 انٹو 4 raise to power ایکس یہاں پہ اس باپس میں میں اگزیمپل دے لیتا ہوں یہاں لیکن یہ مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس کہہ کہتے ہیں نا کوئی کل فٹ کریں اب وہ کل میں جب کل فٹ ہوگی اور اس کا جواب آئے گا تو وہ اس طرح آئے گا آپ کے پاس 3 انٹو 4 raise to power ایکس یا ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کا انصر ہی آئے گا y 0.2 0.3 0.3 ایکس فیلحال یہ بات ابھی آپ کو سمجھ اچھی طرح نہیں آئے گی ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اس لیکچر میں پہلے یہ ٹیبل ہمارے سامنے آجائے کہ یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے اور اس کے اندر اب ہمیں یوں نہیں کہا جائے گا 2nd degree polynomial fit کرو یا 3rd degree polynomial بلکہ یہ ہمارے پاس اس طریقے سے بھی آجائے گا پھر بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو fit ہے y is equal to 1 over a plus b x یعنی کہ یہ اس کو اس کرو کے مطابق اپنا سوال حل کریں کہ جب آپ کا جواب سوال حل کریں تو جواب یہ آئے آپ اس کو ان لیکچر کو دو دفعہ ضرور سنیں ایک دفعہ تو یہ complete ہونے پر سمجھ ضرور آئے گا لیکن دوسری دفعہ کریں گے تو یہ بہت فائدہ مند ہے جو میں آپ کو ٹھوکا کر رہا تو وہ بعد میں ہی سمجھ آئے گی اس کا reciprocal کر لیں 1 over y یعنی اس کو اٹھا لیں a plus b x تو اس کے اندر ہم سبسیچوٹ کر رہے ہیں جی y dash is equal to 1 over y تو آپ کے پاس یہ linear بنانے کے لیے a plus b x یہ linear کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر first degree ہے یہاں کی بات کر رہا کہ یہ first degree ہمارے پاس اس و جیسے یہ لیں گے لیں اس کے بعد ہی ہمارے پاس کہتے ہیں اس میں یہ لکھا جائے گا یعنی یہ ہمارے پاس آگے لیں اس کے بعد دوسرا آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے یہ کہا جائے تیسرا ہمارے پاس یہ کہا جائے کہ جی آپ اس کو fit کریں کہ y is equal to a plus b x under root into b بارے لکھیں یعنی y is equal to a plus b اور x under root یہ نا b باہر ہے ابھی اس پولینومی کے آپ جب حل کریں اور آپ یعنی آپ کا جو data fit ہونے کے بعد وہ اس فارم میں نظر آئے یہ اس کا مقصد ہے یعنی آج جسا ہمارے پاس second degree polynomial کیا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ جب data fit کر کے ہٹے تو وہ second degree میں نظر آئے اسی طرح یہاں پر یہ ہے میں دوبارہ اس کو میں نے کہا کہ بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہاں پر اس میں ہم نے substitution کیا تھا y dash اور پھر یہ linear ہمارے پاس آگئی تھی اب ہم کر رہے ہیں جی اس کے اندر x dash کو substitute ایک اور بار یہ ہمارے پاس x under root کیونکہ ہم نے first degree بنانے میں جیسے ہم اس کے اندر x under root substitute کریں گے تو y is equal to a plus b x dash آجے گا x dash یہ one degree polynomial ہی بنید ابھی بھی one degree polynomial ہے کیونکہ ہم نے one degree polynomial میں shift کر دینا جو مرضی سوال ہمیں دیا جائے کہ جی آپ ہمارے جو data ہے اس کو اس فارم میں نظر آئے تو تب بھی ہم نے اس کو ایسے یہ کر لینا ہے جب وہ کہا ہے کہ جب آپ data کو fit کریں تو وہ اس فارم میں جب آپ کا جواب آئے تو وہ اس میں آئے یہ ابھی ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے پہلے ہم table کو مکمل کریں گے تو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں اب ہمارے پاس ہے جی y is equal to a y is equal to a اور x یہ ایک قسم کی reputation بھی ہے ایک اور بات بتایتا ہوں کہ یہ ہمارا پچھلے لیکچرز کی reputation میں صرف اور صرف آپ نے table جاتا ہے یعنی اس کا ملدب ہے a ہے 0 اور x جون سے ہے وہ ہمارے پاس ہے آپ یوں سمجھیں 0.78 یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو یہ جب آپ کا سوال حل ختم ہو تو وہ اس فارم میں نظر آئے اب یہ b جو ہے جو ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے وہ integer تھے یہاں پہ integer آتے تھے x square آ گیا x cube آ گیا x آ گیا لیکن آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر آپ کے اوپر کوئی اور چیزیں آ جائیں یعنی 0.7 0.8 1 over x تو تب بھی جون سے ہے وہ ہمارے پر اس طرح سے لکھا جائے گا اب ہم آتے ہیں اس کے اندر کیا substitution کریں گے ہم مستہ کریں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں natural log جون سے ہے وہ ہم لے لیں گے اور بنائیں گے linear natural log of y natural log of a plus b natural log of x اب یہاں substitution جو ہم کریں گے وہ یہ کریں گے کہ natural log of y کو y dash کر دیں گے اور natural log of a اس کی جگہ capital لے لگ دیں گے natural log of x ہے بڑا زبردست طریقہ یہ x dash کر دیں گے تو جو یہ form بنے گی ہمارے پاس یعنی یہ form بنے گی y is equal to a plus b x dash اب یہ linear ہے x dash امراض derivative حرکی کے ذہر کی دیں گے یعنی کہ یہ ہمارے پاس derivative نہیں ہے یہ چوتھے form ہے یہ ایک idea جو انہوں نے ہمیں دیا کہہ چیہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں fit کریں یعنی جب آپ data fit کریں تو آپ کے پاس یہ شکل نظر آئے جب data fit کریں تو آپ کے پاس یہ شکل نظر آئے جب data fit کریں تو یہ curve نظر آئے یہ data fit کریں تو یہ لیکن آپ کو ذرا idea دیکھیں اس نے کیسے دیا کہ اس کو سب کو وہ linear بنا رہا ہے یعنی کہ one over y کی جگہ یہاں y dash لکھیا y dash لکھا تو یہ دیکھیں یہ linear ہے اگر آپ دیکھیں جو آپ انٹر میں پڑھ گیا ہے y is equal to mx plus c یہ اس کی form ہم نے یہاں جتنی بھی یہ کی ہیں اس column کے اندر تو y is equal to mx plus c کو follow کیا یہ دیکھیں y is equal to a plus b x dash x dash کا منظر ہے اگر میں x بھی لگ دوں تو یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس سے جو ہے وہ confusion ضرور جنریٹ ہوگی کہ میں x کو کیا لے رہا ہوں اور ایک اور اے جی ہمارے پر اس کو بھی دیکھیں وہ linear کیسے بنا رہا ہے one over y میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ table جو ہے نا وہ یاد ہونا ضروری ہے ایکچول تو idea یاد ہونا ضروری ہے اگر دیکھا جائے اب one over y ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے جو ہے وہ shift کرنا ہے اس کے اندر linear بنانا ہے اب linear بنانے کے لیے ہم جو substitution کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں y dash یہ one over y بن جائے یعنی اس کو y dash کریں گے اور دوسری substitution one over یعنی کہ x dash is equal to one over one plus x y dash کو میں دوبارے ویس کر لیتا ہوں one over y y dash اور one over one plus x ہمارے پاس ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس کہ کہتے ہیں جب اس کی form لکھی جائے گی تو y dash is equal to a small a plus کریں گے کیسے ہی اس کو دو منٹ ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ ہم کیسے کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ بھی ہمارے پاس ہے نہیں یہ form ویسے ہی ہے یعنی کہ جو ہم نے یہ لکھی اس کی شکل کی ایک اور صورت ہمارے پاس کہ جی اگر یہ آپ کو fix کر لی y is equal to کہ یہ سوال اگزام میں آیا تھا e raised to power آپ کے پاس کیا کہتے ہیں یہاں پر b s صرف idea یاد رکھنا ہے کہ idea کیا ہے idea یہ ہے کہ کسی طرح line بن گیا y dash اب اس کے اندر دیکھیں اگر line نہیں بن دی دیکھنا کیسے کریں گے take natural log on both sides then we have natural log of y is equal to natural log of a plus اس کے بعد bx اب یہ natural log یہ کاسے بنے گی linear linear اسی صورت میں بنے گی اگر natural log of y کو y dash کہہ دوں جو کہ variable کا نام ہے اور natural log of a کو capital a کہہ دوں اور b اور bx کو کچھ نہ کنون کرو تو یہ اب y is equal to mx plus c کی فارم بن گئی یعنی ہم نے جو substitution کی وہ ہم پاس تھی natural log of y اور اس کے بعد ہمارے پاس تھی یہاں پر y کو y dash کا ہم نے اور small a کو ہم نے natural log of a کو یہ سب سے چود کیا تو یہ ہمارے پاس y is equal to mx plus c بن گئی یہ actual ideas ہیں یہ ہمارے پاس ideas ہیں کہ آپ اپنی جو data given ہوگا وہ data آئے گا کہاں سے وہ data ہمارے پاس آئے گا کیا کہتی ہے وہ data ہمارے پاس آسکتا آپ کی practical لیب سے اگر آپ کی practical لیب سے وہ data آتا ہے اور فارمولی میں نظر آئے یہ فارمولی نظر آئے جب ختم ہو سوال یہ فارمولی نظر آئے اب میں اس کی بات تھوڑی سی explain کرنا پھر دوبارہ چاہوں گا اور باقی میں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ سمجھ اسی وقت آئے گا جب آپ اس کو کیا کہتیں کریں گے اب ہم پچھلے سوال میں نورمل questions ہم نے ڈسکس کی تھی وہ آپ کے پاس ہیں وہ سوال کے اندر دوسرے روم کے اندر ہمارے باس کہتا جو وہ سوال تھا اس کے اندر یہ سوٹی آل ہو کہ ہمارا جواب اس شکل میں second degree polinomial میں نظر آئے جب ہم end کریں اب ہم کوئی سوال ایک جھنس ہے وہ پیسکل لیتے اور اس سوال کو حر کرتے یہ ہمارے پاس اس طرح کا نظر آنا چاہی اور اس کو ہم کیسے کریں گے وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے کہ یہ کس طرح سے ہمارے پاس نظر آئے دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر یعنی اس کو ہمیں دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے ہمیں نظر آتا ہے ہم اس کے اندر یہ ایک سوال کر دیکھیں یہ پہلے کا ہمارے پاس ہو گیا جس میں زیادہ کنورشن ہے میں وہ چاہتا ہوں سوال ہم کریں کہ وہ سوال ہمارے پاس یہ کنورشن اس کے اندر اس میں زیادہ ہے کہ جب ہمارا سوال ہوں تو اس میں دو کنورشن ہے تو ہمارے پاس جواب یہ ہونا چاہیے پھر دوبارہ کہ یہ اس طرح کہہ گا آگے یہ لکھ دے گا اور اس کے بعد یہ کہہ گا کہ اب اس کرو کو فٹ کرو اور کس میں کوئی بھی گیون ڈیٹا میں پیس نمبر ٹو اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں میں چھوٹے ہی سوالات دیتا ہوں اس نے لیتا ہوں تا کہ بعد کا میسیج دی انسا ہے وہ ہمارے پاس کنورٹ ہو یعنی کہ ہمارے پاس یہ لکھا سوال میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اس سوال کو کرنے سے پہلے وہ لائٹ کا پرابلم آ رہا ہے تو اس کے بعد میں اس کو ریکار کرنا شکر ہوگا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہمارے پاس ہوگا یہ سے ہم leave کرتے اس کے ہمارے 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 اسلام علیکم اب یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کریں گے ویڈیو نمبر یہ 5 جو اسی کا کنٹینیو ہے جہاں سے ہم نے چھوڑ دیا اب چونکہ لائٹ کا پرابلم آ گیا تھا سیکنڈ یہ کہ ہمارے پاس کا کہتے ہیں لیس کے میتھڈ کے میں اب ہم بتائیں گے کہ جو آپ شنز ہم نے پیچھے آپ کے ساتھ ٹیبل فارم میں بنائے تھے اس کے اندر وہ کس طریقے سے یہ بات کرتا ہے کہ وہ کہتا یہ جو بھی آپ نے ڈیٹا لیا ہے چاہے آپ نے لیا کوئی بھی لیب اب دو ویریبلز کے اوپر جب ہم نے کام کرنا ہے تو اس صورت کے حال میں پھر یہ فارمولے اپلائی ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں لیکن ہم اپنی مرضی سے فارمولے بنا سکتے یہ آپشن ہم نے پہلے بھی رکھے تھے پہلے یہ تھا کہ ریگریشن لائن بنائی وہ فارمولا ہم نے اپنی مرضی سے بنا اس کے پاس سیکنڈ ڈگری پولینومیل فٹ کی وہ بھی ہم نے مرضی سے کی اور پھر ہم نے جو ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ جن سے فور ڈگری میں کنورٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ جن سے وہاں بھی کر سکتا تو اب جو ہے وہ بہت سی اگزمپل بھی ہیں تو سول اگزمپل بھی کر سکتے ہیں دوسری اپنی طرف سے بھی بنا کر سکتے ہیں لیکن اگزمپل سے آدمی کا confidence ہو جائے گا سیکنڈ یہ کہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ میں ایک سوال کر رہا ہوں جس میں کنورجن جو ہے وہ زیادہ ہے جو میں نے ابھی ٹیبل لکھا تھا دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا سوٹیال آتی میں ایک دفعہ ٹیبل آپ کو لکھا دوں تاکہ وہ آن در ریکارڈ بھی آجے اس لیکچر ٹی اندر بھی ہم نے بنائے تھا اس کے اندر یہ کہہ رہی تھے ہم جب آپ کا سوال ختم ہو تو اس فارم میں نظر آئے فارمولا جب آپ کا سوال ختم ہو تو اس میں نظر آئے جو وہ کہہ دیں جو اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے پھر اس کے بعد جب فارمولا ختم ہو تو اس شکل نظر آئے یہ فارم جب بھی ہم کر دیں تو یہ سوال ایک نام میں آیا تھا لیکن ہم یہ اندر یہ کریں کہ اب ہم ایک سوال حل کرتے ہیں جو کہ میں یہ چاہوں گا اس کرو کو ڈسکس کیا جائیں یعنی اس کرو کیونکہ اس میں کنورجنز آت تو اب ہم یہاں پہ ایک دو سوال کر لیتے ہیں چھوٹی 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 جو ہمارے پاس گئی باقی اس کے اندر میں پی سوال آیتا ہوں کہ آپ کے پاس جب بھی سوال آئے گا وہ آپ کے پاس لنس آئے چار پائنچ پائنچ آئے گا میں تو ٹائم سیو کرنے کے لیے 1 over y is equal to a plus b over 1 plus x یہ ہمارے پاس curve fit کرنی اس کی کئی فارم ہو سکتی ہیں a کے اوپر a کے نیچے denominator میں لیکن اس کو لینئر بنا دیکھیں یہاں پہ کسی تیبولر فارم میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس میں تیبولر فارم میں لکھاؤ اور چھوٹے لکھاؤ 1 2 باقی میں نے بتایا کہ یہاں پہ بہت بڑا ہو سکتا ہے minus 1 یعنی کہ بڑی بڑے تعداد میں یہ لکھے جا سکتے ہیں minus 1 کر لیتے ہیں plus 1 اور اس کے بعد 3 اور یہاں پہ ہم جو ہے اس کے اندر بلکہ minus 1 کرنا بہتر جائے گا ہاں یہ ہمارے پاس ہے اس کے اندر دیکھنا پڑے گا تو بلکل ہو جائے گا کیونکہ نیچنل لگ نہ انوال ہو جائے ہماری اندر تو 1 یہ پوائنٹ ہیں ہمارے پاس ان پوائنٹ کے اوپر ہم نے کام کرنا اور اس گرب کو فٹ کرنا بائی لیس سکیر میتھر یا ہم اس کو یوں لکھ دیتے ہیں اور بائی یوزنگ نارمل قویشن نارمل قویشن جانسی ہیں وہ ہمارے پاس لکھی جائے تو یہ ہمارے پاس لکھا جائے گا دونوں میں سے کوئی ایک بات کہہ دی گئے سیکنڈ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے سلوشن سلوشن کے اندر ہم نے یہ ایک ٹیبولر فارم بنالی ہے یعنی ایکس جسا ہم نے پہلے بنائی تھی وائی مائنس ون اور ٹو پہلا پیر ہے مائنس ون ٹو دوسرا پیر ہے ون اور تری تیسا پیر ہے تری ون اب آگے کیا بنائیں گے وہ ہم نے یہاں پہ دیکھ جنہی کہ یہ ایکچول سوال پھر دوبارہ بتایا تو ریگریشن لائن کی طرح ہی ہمارے پاس آئے گا کیونکہ یہ ریگریشن لائن ہی بن جائے گی اب ہم نے کون سی کر کو فٹ کرنا ہے وہ میں یہاں لکھ بنا یعنی کہ ہم نے y equal m plus c کی فارم دیکھ آنی ہے y equal m plus c اب ہم نے اس فارم میں لانے کے لئے ہمیں کیا سبستی کرنی پڑے گی y dash one over y اور یہ اس کو capital x dash کہہ capital dash x one over one plus x تو ہمارے پاس کہ کہتے ہیں اب one over y یعنی اس میں اور in one one کے اندر تو y dash ہمارے پاس ہو جائے گا اس کے بعد a plus b x dash b x dash اب یہ دیکھیں linear بن گئے y equal mx plus c کی فارم میں آگ actual اس کا نام چلیں ہم کوئی نام دوسرا رکھنا ہے dash رکھنا یہ اس لئے اس نام میں one رکھنا پسند کر تو اس کے بات کیا کہتے ہیں اب یہ x dash ہے یعنی کہ x dash معلوم کرنا y dash معلوم کرنا جو یہ linear form ہے یعنی کہ یہ linear form کو حل کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس کے لئے column بنائیں گے y dash کا column جان چاہے اور پھر اس کے اوپر ایک اور بات کس normal questions بنائیں normal questions کیونکہ ہم rescale method کرنا چاہتے تو normal questions کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اس کے اندر summation لگائیں جس سا ہم نے پہلے کرتے تھے regression line کا lecture دوبارہ دیکھ لینا summation y dash پہلے summation پھر summation a summation a کا مذہب ہے n of a اور b اور اس کے بعد summation x ڈیش اس کو ہم two کہہ لیتے ہیں اس کے بعد x ڈیش سے multiply کریں x ڈیش تو y ڈیش اور ساتھ ہی ہم وہاں پر تھا y تو جب regression line ہم کر رہے تھے regression line میں یہ ہمارے پاس کہہ y ڈیش sigma لگا لیتے تھے پہلے x ڈیش سے multiply کریں جو بھی ہمارے پاس لکھا ہوگا اس ہم multiply کرتے جائیں جس ہم نے normal position بنانی کا طریقہ x اس کے ساتھ second degree polynomial three degree polynomial اور دوسرے میں دیکھا تھا x سے پہلے multiply کیا تو summation x ڈیش اگر x ہوتا تو x سے multiply کرتے اس کے بعد plus b اب x ڈیش کا scale x ڈیش کا scale اور summation ساتھ ہمارے پاس ہوگی اسے three کہہ لیتے ہیں اب اس کو ہم نے حل کرنا اب normal question یہ ہے ان کو ہم نے حل کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس normal questions آگئی یہ normal questions کو حل کرنا ہے اور ہم نے x ڈیش کی value نکال لی ہے اور sorry a اور b کی value حل کر لی اب دوبارہ ہم ادھر آتے ہیں اب ہمیں پتہ لگ دیا کہ اس کے مطابق ہمارے پاس کہتے ہیں y ڈیش چاہیے x ڈیش چاہیے اور n سے مراد ہے total number of observation n جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ تین ہے پہلا پیر دوسرا پیر تیس پیر یعنی یہ ہمارے پاس first two three تو تین لکھیں گے ہم یہاں پر تو n تو 3 ہے وہ تو زر سامنی آ گیا اب اس کے ادھر جو column چاہیے وہ چاہیے y ڈیش جس کا نام one over y ہم نے ہمارے پاس کرنے کے لیے y ہو one by two one by two یعنی کہ y کی value یہ ہے کہ small y ہم کر لیں تو بہتر ساتھ چلو چھاہیے تو اس کا مدلہ 0.5 آ گیا اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں y کی value یہاں پہ 3 رکھ لیں جو بھی ہو یعنی اس کے اندر تو 0.34 ہم کر لیتے ہیں کیونکہ 33 آئے گا 10 آئے گا تو 33 آئے گا اور اس میں جب رکھیں گے one over one یعنی کہ یہ یہاں پر one over one تو آپ کے پر اس کے cross پر کیونکہ y کی value اس میں رکھتے جائیں جو بھی formula ہمارا drive یہ قسم کا formula ہے تو یہ one آ گیا اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پر sigma نکالیں gے summation y جو کہ total ہوگا اس میں سے کیوں نکالیں گے find out کیوں کریں گے یہ دیکھیں یہ بتا رہا کہ summation y ڈیش ہمیں چاہیے تو اس کا سمجھ چاہیے اسی طرح آپ ذرا x ڈیش کی طرف آتے x ڈیش دیکھیں 1 over 1 پلس x آپ کے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس 1 پلس x لیکن اس کے اندر ہمارے پاس کہتے ہیں undefined ہو جائے گا لہٰذا یہ value exist نہیں کرتا یعنی کہ minus 1 اس ڈیٹے کا حصہ نہیں بنے گا یعنی کیا مطلب اس function کا حصہ جو ہم formula drive کرنے جا رہی ہیں اس کے اندر minus 1 کے اوپر کوئی value exist نہیں کرتی کیونکہ یہ دیکھیں 1 over 1 plus x x minus 1 to 0 undefined تو ہم اس کا number کچھ اور لے لیں minus 4 لے minus 4 کیونکہ ہمیں تو یہاں حل کرنا ہے سوال کو حل کرنا ہے undefined تو نہیں کرنا undefined ہو جائے تو تو اگر آپ کے پاس situation آتی آپ لکھ دیں کہ یہ curve اس میں fit نہیں ہو سکتی اگر undefined ہو جاتا ہے تو آپ لکھ دیں کہ یہ جو سوال ہے یعنی یہ جو formula جس کے لئے آپ drive کر رہے اس میں یہ value نہیں آتی لہذا existence نہیں کرتی لیکن یہ ہمار پر آگیا جب x کی value ہم 1 minus 4 رکھتے ہیں تو minus 1 by 3 1 minus 1 by 3 کا answer ہمار پر آئے گا کیا کہتے ہیں minus 1 by 3 کا answer چلے آگے لکھ لکھ کیونکہ آگلا column ہمیں چاہیے نہیں تو minus 0 point 3 4 minus 0 0.34 یعنی یہ ہمارے پر آگیا اس کے بعد اب یہاں پہ x یعنی 1 over 1 plus x جو کہ یہ 1 رکھنا ہے تو اب ہمارے پر آگا 1 plus 1 جواب آیا 1 by 2 جو 0.2 آگے 0.2 اس کے بعد اب x 1 over 1 plus یعنی 1 over 1 plus 3 رکھنا ہے جو 1 by 2 5 یعنی جو ہم نے یہاں پہ transformation linear بنانے کے لیے یعنی y z equal to mx plus c بنانے کے لیے جو پورے table میں آپ دراغ دوبارہ پڑھ کہ اس کے پورے table میں target یہی رہا کہ y equal mx c کرے اور جو مرضی substitution یہ کوئی قانون نہیں نہ ہم بتا سکتے اس میں یہی substitution کہیں گے تو y equal mx plus c آئے گا آپ دیکھیں اس میں 1 over y ہے اب اس کو اس form بنانے کے لیے میں اپنی طرح سے 1 over y کو y ڈیش ہی لکھنا پڑے جاؤ اور اس کے بعد 1 over 1 plus x ہے کیونکہ b کو آب بہار نکال لیں تو اس کو capital x جہی convert کروں گا تو یہ اس میں convert ہو گا y ڈیش اور variable کا نام variable دوسری آگئے اس کو transformation کہتے کہ ایک ضاویہ کی بجائے دوسرے ضاویہ کے طاعت ہم کام کریں یہ possibility بہت زیادہ ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم practical life کے اندر دیکھتے نہیں کہ ایک ضاویہ دوسرے ضاویہ سے نہیں ملتا اگر آپ اپنی گھر کے دیکھیں اس میں دو ونڈو یا تین ہیں یا چار ہیں یا خاص کر ہوسٹل کے اندر ایسا ہوتا ہے آپ ہوسٹل کی مثال لینے ہیں تو سٹوری نمبر 1 کے اوپر یا سٹوری نمبر 3 یا 7 پہ رہ دوسرے کمرے میں جائیں اس کی ونڈو کھولیں اور اس کے اندر سے دیکھیں تو ویو سیکنڈ ہوگا آپ تیسے کمرے میں جا کر جو ہے کرکڑ کا میچ اسی گراؤنڈ کو وہی گراؤنڈ کے اوپر میچ دیکھنا چھنکرے تو سوٹھا ویو ہوگا 3 4 ویو آپ جتنے کمرے ہیں اتنے ویو لیکن دیکھ آپ میچ ہی رہے اسی طرح یہ ہم یہ konversion ہے کہ ہم 1 over 1 plus x convert کر رہے ہیں x کہ ہم x ڈیش کے تحت دیکھیں گے y ڈیش کو y ڈیش کے تحت ہم دیکھیں گے اور اس سے یہ فارم حاصل ہو جو ہمارے میں تو یہ کیا ہی نہیں sigma x کیوں نہیں کیا بھئی مجھے ضرورت ہی نہیں اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے اس کی ضرورت نہیں ہمیں ضرورت ہے یہ بتا رہا ہے کہ normal fission sigma y ڈیش کی ضرورت ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں sigma x کی ضرورت ہے آپ کے ذریعے ہم یہاں میں پرفار کرتے ہوں اس میں آپ کے پاس دس ویریبل ہوں تو تب بھی کوئی فرق نہیں یعنی اگر آپ کے پاس دس ویریبل دوں یعنی دس ابزرویشن دوں ساری ویریبل کہہ لیا ابزرویشن دوں تو آپ کے پاس سے کچھ فرق نہیں بڑھتا ایک اور بات جو میں وہ بعد میں ڈسکس کروں گا آخر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں اسی سوال نظر آنا چاہیے کیوں نظر آئے بھی اس کی وجہ کیا ہے وہ میں ہم دوبارہ جن سا بعد میں آخر میں ڈسکس کریں گے لیکچر کے بلکل ان پہ تاکہ میری بات کو سمجھا جا سکے تو سمیشن آپ کے پاس کہتے ہیں یہاں پر آرہا ہے وہ پہلے اس کا کر دیں ہم اس کا اس کی تو ضرورتی نہیں کیونکہ ہمیں وائی ڈیش کی ضرورت ہے وائی ڈیش ایک وری بل کا نام ایک ایک کنورجن ہے کہ ون اوور وائی کو وائی ڈیش کہنا ہے یہ میتھمیٹکس میں بہت عام سی بات ہے لیکن چونکہ ہم جو لوگ آتی ہیں ایک چیز پو ایک ہی طریقے سے دیکھ نیس 0.5 0.3 اور پلس 1 تو آنسر جو تھا وہ آگیا 1.84 1.84 ہمارے پر انصر آگیا جی سمیشن ایکس ڈیش پہلے ہم کرتے ہیں مائنس 0.3 0.34 اس کے بعد یہاں پہ 0.2 0.2 اور 0.25 پلس 0.25 تو یہ ساروں کا سم یہاں سے لے گئی یہاں تا 0.11 یہ ہمارے پاس آگیا اب ان کی ویلیوز یہاں رکھ دیں سمیشن وائی ڈیش ہمارے پاس کہتے ہیں اس میں ویلیوز یعنی کہ ہم سبسیچوشن کر رہے ہیں سمیشن وائی ڈیش 1.84 اور اس کے بعد سمیشن ایکس ڈیش یہ ہمارے پاس ہے 0.11 اور اس کے بعد اور تو ایک اور کالم چاہیئے تھا وہ کالم کیا تھا یہ کالم بھی تو چاہیئے تھا ہمیں سمیشن وائی ڈیش ڈیش یہ کالم بھی ہمیں چاہیئے اور اس کے علاوہ سمیشن ڈیش کا سکیر بھی چاہیئے یعنی یہ کالم بھی ہمیں چاہیئے نا تو یہ تو اس کا حصہ ہو گیا تو کوئی بار نہیں اگر ایسا ہو جائے تو ہم نے یہاں پہ بنا لیا کریں گے اس کو کسی اور جگہ بھی بنا سکتے مثلا یہاں پہ جگہ نہیں ہے لیکن اس کی جگہ ہمارے پاس بنتی ہے یہاں پر بنا لیتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں وائی ڈیش اور ایکس ڈیش کیونکہ نارمل قوشن میں آپ کے پاس کہ ی ڈیش اس کے اندر کیلکولیٹر کے اندر تو یہ ہمارے پاس آجے گا مائنس مائنس کو رہنے دیں کیونکہ آنسر آنے ہی مائنس میں ہمارے پاس چلیں ادھر لکھ لیتے ہیں مائنس اور کیونکہ مائنس کا یہ پلس کا تو لہٰذا اس میں کنفرمیشن کیلکولیٹر پر ضرور لکھنا 0.34 ملٹیپلائی آپ کے پاس کہتے ہیں 0.5 0.5 تو 0. مائنس 0.7 1.7 0.1 اس کے بعد آگے آپ 0.2 کو کیونکہ یہ x- ہے یہ y- ہے کولپ یہ بنارے 0.2 ملٹیپلائی 0.34 اس کے کراس پانڈنگ ہم یہاں پر کام کرتے ہیں 0.2 ملٹیپلائی 0.34 0.34 آنس جو ہے 0.068 یہ ہمارے بس آئے پھر اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 0.25 ملٹیپلائی 1 تو یہاں پہ 0.25 آگیا اب چونکہ اس کا یہ نارمل کوششن ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا سگما چاہیے سمیشن تو ہم سمیشن بھی معلوم کر لیتے ہیں سمیشن x- اور y- is equal to یعنی یہ ہمارے پر لکھا جائے گے تو کیا ہوگا دی ہمارے پر اس کے اندر یہ مائنس 0.5 مائنس 0.17 یہ 17 اس کے بعد پلس 0.068 پلس 0.25 0.148 یہ ہمارے پر سگما ہے اپنا ہم اس کا یہی پہ سپیس لے لیتے ہیں اس کی یہاں بنا لیتے ہیں اگر کیونکہ جگہ تو یہاں پر بھی ہے تو جگہ اگر یہاں پر ہے تو ہم یہاں بنا بھی لیتے ہیں ویو بھی آپ کے پاس بہتر ہے تو یہ x کا scale چونکہ x کا scale یہ بھی چاہیے اگر نہ ہوتی تو میں یہاں بنا لیتا یا آگے بنا دیتا یہاں بنا بنا لیتا یہ کوئی مقصد نہیں کوئی restriction نہیں ہے کہ آپ یہ سامنی ہو اس طرح column نظر رہیں یہ ضروری نہیں ہے اب اس کے بعد یہاں پر x کا scale x ہمارے پر کون سا ہے x 0.34 0.34 اس کا scale لینا تو دیکھتے ہیں ہمارے پر scale کر کے یعنی وہ تو plus آجے گا minus کا سب سے پہلے یہ ہو گیا کہ plus ہوگا کیونکہ scale 0.34 اور اس کا ہے وہ scale لینا 0. 1 1 5 6 1 1 5 6 اور پھر اس کے بعد x ڈیش کا x ڈیش کا ہے وہ یہ رہ اب اس کے بعد 0.35 یعنی یہ ہمارے پاس کیونکہ x ڈیش کے اندر آرہا تو 0.2 اس کا scale ہم لیتے ہیں نہیں تو ہمارے پاس 0.04 آگے پھر اب 0.25 چیتنی entries ہوں کیونکہ میں تو 3 entry پہ اس لئے کام کر رہا ہوں کہ کسی طرح مجھے زیادہ سے زیادہ آپ کے lectures کے ساتھ کام کرنا پڑے اور جل سے جل ہمارا جل سے ہے کیونکہ یہ بڑا لینٹ سوکس میں سے ہے جس کے در discussion بہت ہے اور اس کے بعد time consumer ہے یعنی کہ discuss کرنے کے بعد ہم بہت چھوٹی سی بات سیکھتے ہیں 4 پلس 0.06 تو 0.0 summation x ڈیش کا scale is equal to 0.2181 یہ ہمارا پس ہے اب اس کا اب یہاں پہ بھی values ہم نے لکھ نہیں تھی تو ہم اس کے لئے آ رہے تھے تو اس کے اندر یہاں پر اب ہمارے پاس لکھا جائے summation x کا scale 0.2181 اس کے بعد ایک اور چاہیے summation x کیونکہ ہم اس میں values رکھنا چاہتے ہیں summation x ڈیش اور y ڈیش is equal to 0.148 اور پھر اس کے بعد n کی value چاہیے n جو ہے وہ total observation total line کی 0.211 یہاں substitute کرنے a اور summation x کی value کا square وہ ہمارے پاس یہ ہے پلس 0.2181 b یہ ہمارے پاس آگئی اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی equations کو ہم حل ایسے ہی کرتے ہیں جس آپ طریقے سے ہم حل کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس حل کرنے کا طریقے کار چھو ہمارے پاس وہ ہی ہے جیس طرح ہم کرتے تھے یعنی کہ ہم اس طرح حل کرتے ہیں جس لیکے سے ہم پہلے حل کرتے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ یہ کس طرح لکھا جاتا ہے اور کس طرح سے ہمارے پاس آتا ہے میں اس کے اندر دیکھتے ہیں امید ہے کہ آپ اس کو خود حل کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر یہ کہ بینک کر دیتا ہوں تھوڑا سا حال اس کو کس سے multiply کریں ایک ہی نکال لیں اس کا نمبر کچھ دے لیتے ہیں اس کا نمبر یہ 4 کہہ لیتے ہیں اس کا نمبر 5 تو یہ اگر آپ خود حل کر لیں تو بہت بہتر ہے ایک ہی ویلیو آئے گی 1 بائی 3 اور اس کے بعد 1 پائنٹ 8 4 منس 0 پائنٹ ڈبل 1 بی یہ اس کو 6 کو اب سبسیچوٹ کرنے 6 6 کو سبسیچوٹ کرنے 5 5 ہمارے پر 6 کو سبسیچوٹ کریں 5 میں تو یہ ہمارے پر جو لڑڈ آئے گا وہ حل کرنے ہی پڑے گا 8 4 اور اس کے بعد 0 ڈبل 1 3 کیونکہ اس کے آخر کا ریزلٹ بھی ہمیں چاہئے 0 ڈبل 1 اور اس کے بعد بی پلس 0 پائنٹ 2 1 8 1 بی یہ ہمارے پر سائل یا ہم اس کو ملٹیپلائی کر لیتے کہ اس کو اس سے کر دیں اور پھر ہم اس سوال کو حل کرتے اس میں سے A اور B کی آئیں گی یہ دیکھیں جی ہم اس میں A اور B کی ویلیو اس کو بار آگے آپ حل کر لیں آپ نے اس حل کر لیں فرس کیا A کی ویلیو آگئی 8.123 یا 8 کی ویلیو آگئی 1.74 C C اور B کی ویلیو آگئی فور ایسی مائنس 2 آگئی اب یہ دونوں ویلیو ہم نے 1 ڈیش میں سبسیچوٹ کر دیں 1 ڈیش میں تو سبسیچوٹ it in 1 ڈیش میں یہ ہمارے پاس کہ کہتے ہیں اس کی ویلیو یہ میں اس لی کر رہا کہ اس میں اور ٹائم لگ جائے آپ مجھ سے زیادہ فاس کلکولیشن جلدی سے کر لیں گے تو 1 ڈیش is equal to اب اے کی ویلیو یہ آگئی تھی 1 پائنٹ 74 یہ سبسیچوٹ کر دیں in 1 ڈیش 1 ڈیش 1 ڈیش کے اندر ہم نے سبسیچوٹ کر دیں اور پلس اور اس کے بعد منس 2 over 1 پلس x اندر یہ سوال یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا ہم نے دیا تھا اس ڈیٹا تو اس شکل میں دیکھنے کے لیے آپ کو A کی ویلیو یہ رکھنی پڑے گی اور B کی ویلیو یہ رکھنی پڑے گی پھر یہ ڈیٹا اس کے اندر فٹ ہو جائے گا یہ فارمولا بن گیا فارمولا کے اس میں سے یہ گزر سکتی ہے لیکن یہ کرو اپروکسیمیشن ہے اب ایسا کیوں ہے کہ ہم ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں مثلا میں آسان تھا کہ 2 ڈیگری پولینومی لکھ دیتا یہاں پر فیٹ دا کرو آپ کے پار یہ 2 پولینومی لکھ دیتا کہ y is equal to ax k plus b x plus c یا 3 ڈیگری یا 4 ڈیگری اور پھر ہم اس کو پچھلے لیکچرز کے مطابق کر لیکنے ہم تو یہاں پہ اپنی ڈیفرن 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 ڈی پریزیڈن ہے وہ اردو بولنا جانتا اور انگلیش بولنا جانتا کوئی بھی پریزیڈن اکثر اوقات ہمارے پریزیڈن اردو اور انگلیش کو بہت اچھی دا سمجھ دے اور لیکن چائنہ والے جنسے ہیں وہ انگلیش کو نہیں مانتے جاپانیس جنسے ہیں وہ بھی نہیں مانتے جرمن اٹلیان وہ انگلیش کو اور ہی طرح بولتے ہیں وہاں پر تو ان کے چائنہ کی طرف ہی آتے ہیں تو چائنہ کا جو پریزیڈن ہے وہ ایک ٹرانسلیٹر ساتھ لے کر آتا ہے وہ ٹرانسلیٹر کیا کرتا ہے وہ ٹرانسلیٹر جو چائنہ کیا پریزیڈن ہے اس کی بات کو سنتا ہے جب پاکستانی پریزیڈن گفتگو کرتا ہے تو وہ بات کرتے ہیں انگلیش میں تو ٹرانسلیٹر جو آپ کبھی غور کر بھی لینا کہ ٹی وی کے اندر دیکھنا کہ پیچھے جنس ہے چھوٹی سی چیئر کے اوپر وہ بہت قریب ہو کے ان دونوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں نہیں جانتے لیکن ایک دوسرے سے فائدہ لینا چاہتے ایک دوسرے قوموں سے ایک دوسرے کی ملک سے فائدہ لینا چاہتے جیسا سی پیک ہے یا اور چیز ہے جب تک اور شرط یہ ہوتی ہے کہ جب تک پریزیڈنٹ نہ ملے اپس میں یا بڑی اتھارٹیز نہ اس اس وقت تک کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا کسی بھی دو ملک اب پرابلم کیا آیا کہ ان کے ترمیان گستوگو کرنی ہے تو وہ گستوگو کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایک برک چاہی یا ہم پاکستانی پریزیڈنٹ اس کی بات سن لے ایک اور طریقہ بھی کہ پاکستانی پریزیڈنٹ چائنیز لینگویج سیکھ لے یا گستوگو دونوں مڈی سانی سے کر سکیں گے یا دوسرا طریقہ کہ چائنیز جو ہیں وہ اردو سپان سیکھ پاکستانی لینگویج پھر پاکستانی جو ہے وہ اپنی مدر لینگویج میں دونوں ایک دوسر سے گستوگو کر سکیں گے یعنی پاکستانی جو وہ ہمارے پاس ہیں تو تب بھی گستوگو ہو جائے گی کیونکہ چائنیز جانتے ہیں چائنی کے پریزیڈنٹ اور جو پاکستانی پریزیڈنٹ ہے وہ چائنی سیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ ہاں پر جانتے ہیں لیکن اب اگر ہمارے پاس کہتی ہیں مہا پر اگر دوسری صورت جو چائنیز کرنا مقصد انٹریکٹ کروانا مقصد ہے یا ہمارے پاس کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اگر وجہ ہے درمیان میں کہ کوئی وجہ سے تیت ہم یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو پہلی لیب ہے وہ سیکنڈ ڈگری پولیگنومیل میں بات کرتی وہ جب بھی جواب لاتی ہے مصد وہ لاتی ہے ایک لارہی ہے سیکنڈ ڈگری میں ایک انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جو ایکس ڈیٹا کولیٹ کرنا ایکس پولیگنومیل لیب ایسا بنانا ہے اپنی طرف سے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ میں لیب نمبر ون سے گھتگو کروں اب لیب نمبر ون سے انٹریکٹ کرنے کے لیے وہ سیکنڈ ڈگری پولی نمبر وہ 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 پہ اپنے ڈیٹا کو شفٹ کر دے گی اپنے ڈیٹا کو ایک پونننشل میں شفٹ نہیں کرے گی پھر سیکنڈ ڈگری میں کرے گی تاکہ لیب ون جس کو صرف سیکنڈ ڈگری آتی ہے وہ اس کے لیب کی آپ پس میں انٹریکشن کرائی مثلا لیب نمبر ون سیکنڈ ڈگری پولینومیل بناتی ہے لیب نمبر ٹو جنسی ہے وہ یہ ہر ایک جواب بسرہ لے کر آتی ہے اس کے پاس رولی یہی ہے لیب نمبر تی جنسی ہے اس کے پاس کوئی اور رول ہے یہ ساری لیب چاہے دس لیب جاتی ہیں جہا پس میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو انہیں کسی ایک بات پر تفاق کرنا پڑتا ہے سب کے سب کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ لینگویج آتی ہے یہ ہی کریں سب سارے پر ساری لیب نمبر ون بھی اس کو دیٹر کو فالو کرے گی بے شک اس کو پہلے سیکنڈ ڈگری آتی لیکن وہ اب اتنی سیکنڈ ڈگری کو کنورٹ کرے گی اس میں اپنے ڈیٹر اسی طرح باقی جن سے کسی کو فور ڈگری آتی تھی تو فور ڈگری کنورٹ کرے گی سیکنڈ ڈگری میں یعنی کہ جس میں ایکس فور ہمارے پاس آتا ہے اب یہ ساری لیب جن سے ہیں وہ آپ اس میں کنیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے باتچیت کرنے کے لیے پروسس جیسے سو پروسس ہو تو وہ کتابوں کے اندر بھی دیکھیں گے آپ بکس کے اندر دیکھیں جیسے فردر سٹڈی گی لیکن یہ آئیں گے ایک دو پرابلم ہی یعنی کہ ہر روز ہی آتی رہیں گے تو وہ دیکھیں گے وہ دیٹا کو کنورٹ کر رہے ہیں اپنے اس میں تاکہ وہ دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں اور ایک اچھے ریزرٹ کی طرف پہنچ سکیں اور کوئی اس کا مقصد نہیں یہ لینگویج ہے جو ہم سیکھ رہے جس کا نام آپ کے بعد فارمولا ہے اب ہم آتے ہیں جی دوبارہ اس کے دیکھیں اب کوئی کہتا ہے کہ جی آپ ڈیٹے کو ایسے کنورٹ کر دیں کیوں کریں کیونکہ دوسرا جو دوسرا جو آدمی ہے یا دوسری لیب ہے وہ ہر بات کو اس میں سمجھتا ہے کوئی کہے گا اس میں کنورٹ کر دیں کیوں کریں بھی کیونکہ اس میں کنورٹ کرنے کا جو بھی پروسس ہے وہ ہر چیز کو اس میں دیکھتا ہے تو ہمیں اپنی لیب سے ہمیں یہی لینگوی سیکھنی ہے اپنی آپ کو فارمولے کو کنورٹ کر دیں گے وہ کیسے کہ ہم اپنی لیب جس لیب نمبر 2 ہے اس ہوں تاکہ میری بات کو وحد طور پر سمجھ جا سکتے جو پیج نمبر 3 کے اوپر ہم آتی پیج نمبر 3 کے اندر ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال وہاں پہ موجود پیج نمبر 3 میں جنس ہے جو کسی دفعہ سوال آیا تھا اس کے مطابق جنس ہے اس میں کر دیتے ہیں کنورٹ کی وہ کہتا ہے کہ اسی طرح دیکھوں ہمارے پاس اس کو ایسے دیکھتا یعنی کہ ہمیں ایسے زبان چاہیے ایک لیب کو کہتا ہے کہ آپ اس کے اندر یہ زبان میں کنورٹ کر لیں لیب نمبر 1 صرف اور صرف اس بات کو سمجھتی ہے کہ فٹ کر پہلے ہم دیکھ لیتے کہ یہ ہمارے بس کر ہے جو کہ یہ سوال بھی اگزام میں پہلے بتا دوں a e raise to power b x اور اس کے اندر لیب نمبر 1 یہ بات سمجھ لیا اور لیب نمبر 2 کے پاس اس کے پاس data یہ ہے یعنی کہ ہم اس ہی کو کر لیتے جو ہم نے یہاں پر ابھی کیا تھا لیکن اس کے اندر minus آجے گا minus نہیں چاہیے کیونکہ natural log اگر آجائے گا اس کو convert کرتے ہوئے linear میں تو ہمارے پاس minus natural log undefined ہوتا ہے تو ہمیں ایسا data نہیں چاہیے 2 1 اور اس کے بعد 1 یہ میں نے آگے پیچھے کر دیا چلیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد یہاں میں نے جان کی نہیں ڈالا کہیں natural log کی وجہ سے میرے پاس وہ نہ ہو جائے یہی چونکہ میں خود ہی سوال میں آ رہا ہوں لہٰذا اس کے اندر مجھے اس بات بھی در ہے کہ natura log سے undefined نہ ہو جائے اور یعنی یہ lab number two جس کا data یہ lab number one کا formula کہتے ہیں کہ مجھ سے اس طرح بات بات اور lab number two کے پاس lab number two کا order دے رہی ہے کہ آپ اگر بات کرنی ہے fit the curve یعنی ایسا formula بناو تو پھر میں آپ سے بات دوں یہ lab number two کا data یہ lab سائے گا پھر اس کے بعد why تو اگر undefined ہو جائے تو صرف یہ لکھنا ہے کہ جی this curve cannot be fit اس کو وہ اس values کے اوپر وہ گسو نہیں کہ سکتی جیسا کئی اختلاف ہو گیا وہ بھی یہ possible ہے لہٰذا ہم اسے یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ possible نہیں ہے اب kolum آگے کیسے بنانے یہ اور linear بنانا ہے یہ انہوں نے linearization کے ذریعے ہمارے پاس بات کی ہم تھوڑی space دینے کے بعد y is equal to a اور b x ہمارے پاس لکھا جاتے تو یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ take natural log اس کو linear بنانا ہے اب natural log دونوں sides پہ لے لیتے take natural log on both sides then we have a plus bx and natural log of e جو کہ ہم جانتے ہیں کہ natural log of e جو ہے 1k equivalent ہوتا ہے لہذا یہ اس کا rule ختم ہو جائے اب natural log of y کو میں capital y رکھ دیتا ہوں یا y دیتے اور اس کے بعد natural log of a یعنی constant کو میں capital a رکھ لیتا ہوں اور x کو convert کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ x مجھے چاہیے y is equal to b x کی form y is equal to mx c کی form مجھے چاہیے تو وہ میں نے کرنی ہے اب اس میں یہ دیکھیں یہاں پر اس میں put کر رہو تو یہاں پر آجے y دیش یہ دیکھیں خود ہی پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا نام y ڈیش رکھ دیتے ہیں ویریبل کا اس کا نام a رکھ دیتے تاکہ c بن جائے اور اس کا نام چونکہ یہ bx پہلی تھا تو اس کو ویسی رہنے دیتے bx اب اس کو میں نے حل کرنا ہے اب میں نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے یہ small x اب اس میں x نہیں آیا کیونکہ linear میں وہاں ضرورت تھی یہاں ضرورت نہیں ہے ہمارے پر چونکہ x اوپر ہی تھا وہاں پہ x کا مظل 1 1 plus x تھا اچھے سکیئر میتھڑ چونکہ ہم سکیئر میتھڑ سے کر رہے ہیں لہٰذا ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے سگمہ سمیشن y نارمل پیشن کے اندر سمیشن a کا مذہب ہے n of a capital a اب یہ small a نہیں ہے اور اس کے بعد ہمارے پہ plus b اور سمیشن ایکس اس capital اس میں ڈیش نہیں ڈالا بہن کیونکہ وہاں ایکس ڈیش جو پچھلا سوال کیا 1 اور 1 پلس ایکس تھا اب اس کے بعد ان کے نام رکھ لیتے ہیں اس کا نام میں ہمیشہ چاہوں گا کہ 1 ڈیش رکھا جائے اور اس کا نام 1 رکھا جائے اور اس کا نام 2 رکھا جائے اب اس کو x سے ملٹیپلائی کریں small x x y کیونکہ اس کا بڑا فرق پڑے گا small x لکھنے سے اور سات سگمہ لگا لیں یہاں پر a اور جس طرح ہم نے normal equation لکھنے کا طریقے سکھا یا تھا تو آپ اس کے مطابق یہ کام کریں گے 3 ہمارے پاس اب اس سے پتہ لگے گا کون کون سے column جو ہمیں چاہیے summation x چاہیے ہمیں یہ summation x تو n کتنا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس لکھ لیتے n جو ہے وہ اس دفعہ پھر 3 ہے کیونکہ 3 points لیے 1 2 3 3 اگر یہ 10 ہوں تو 10 لکھنے پڑیں گے 5 ہے تو 5 لکھنے پڑے گے اس کے بعد یہاں پہ summation x summation x ہمارے پاس ہے اس کے اندر 3 اور 6 ہے ہمارے پاس تو summation x ہمارے پاس کہتے ہیں 6 ہے calculator پہ بڑی بڑی values کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس لیے ہمیں calculator کا استعمال کرنا پہلی اس کے ساتھ کام کروں گا تو calculator پہ مجھے کافی کام کرنا پڑے گا اور اس ہی میں وقت ضائع ہو جائے گا جبکہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ discussion کا حصہ بنانا چاہتا ہوں اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ summation y نہیں چاہیے summation y چاہیے y کی دیکھیں یہاں پر یہ y is equal to natural log of y اب دیکھیں ہمارے پاس کیا آتا ہے natural log of y natural log of y کا مطلب ہے کہ یہ 1 natural log of 1 جو کہ 0 ہوگا بے شک آپ چیک کے لینا اس کے بعد natural log of 2 اب 2 جو ہمارے پاس کیا آرہ ہے natural log 2 میں کلکولیٹر پہ چیک کر لیتا ہوں کہ natural log of 2 ہمارے پاس کیا ہے natural log of 2 6 اگر calculation میں گلپی ہو جائے اسے آپ میں خود درست کر لینا ہے مجھے نیمی میسج کرنا 0.6932 میرا مقصد تو algorithm سمجھانا ہے اس کے بعد یہاں پہ y کی value پہلے لیکن اکثر یاد رکھنا کہ ہم 4 تک ہی کریں 1 point اس سے زیادہ نہیں کریں 3 8 6 3 اور پھر اس کا sigma بھی لے لیتے کیونکہ یہ سوال normal question کے اندر نظر آرہا کہ submission y dash بھی چاہیئے submission y dash اس کو میں نے چھوڑی دیا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت 9 اور اس کے بعد 3 2 پلس آپ کے پاہ 1 point 3 8 6 3 2 point 0 7 9 5 یہ ہمارے پاس آئے گا تو ہمارے پاس یہاں پر آگیا submission y dash y dash ایک variable کا نام ہے 9 کے یہ derivative کا نام 2 0 7 9 5 ہمارے پاس یہ آگئے اس کے بعد آگے دیکھنے ہمارے پاس اس میں اور کیا رقائد ہے submission x care بھی چاہیئے یہ x care یہ والا submission x care یہ چونکہ آسان ہے 4 ہمارے پاس 1 آگیا اور اس کے بعد 9 آگیا تو submission x care ہمارے پاس آگیا 14 14 ہمارے پاس آگیا اس کے بعد ہمیں کیا رقائد ہے اس کے اندر یہ submission x بھی آگیا n بھی ہمارے پاس ہے submission y ڈیش کی find out کر لیا اس کے بعد ہم کر لیتے x care بھی کر لیا اب ہمیں submission x y ڈیش چاہیے اس کا مذہب ہے کہ x اور y ڈیش کا column چاہیے x y ڈیش یہ اس سے multiply کر 0.6932 یہ ہمارے پاس آگیا پھر 3 multiply یہ ہمارے پاس آگیا 3 multiply 3 کو اس سے multiply کیونکہ x y ڈیش ہے ہمارے پاس تو 1 point آپ کے پاس 3863 تو یہ ہمارے پاس انصر 4.15 4.1589 اب ان کا sigma ہم معلوم کر لیتے ہیں summation x y ڈیش یاد رہے کہ x پہ ڈیش نہیں میں ڈال کیونکہ x ڈیش اس کی conversion ہی نہیں ہوئی x کی conversion نہیں ہوئی لہذا اس کے پر کوئی فارمولا یہ چھوٹے چھوٹے فارمولا ہیں y ڈیش کا نیچر لگ of y اب ان کو جو ہے وہ add کر لیتے تو وہ اور انصر ہوگا فیلال 4.8521 یہ ہمارے پاس آجی اب summation آپ کے پاس آجی x small x y ڈیش اور 4.8521 یہ ہمارے پاس آجی اب یہ سب values ہم substitute کریں 2 اور 3 میں 2 اور 3 تو یہ پہ summation y ڈیش کی value substitute چھوٹ کی تو یہ 2.0795 اور n سمراد 3 3 a اور b اور summation x ہمارے پاس کیا آگیا دی یہ ہمارے پاس آگیا 6 b اس کو آپ اور کہلیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کہ کہتے ہیں summation x y ڈیش جو کی value 4 یعنی 4.8521 1 is equal to summation x کی value 6 capital a اور اس کے بعد b summation x square کی value آپ کے پاس کہتے ہیں یہ ہم نے find out کر رکھی تھی لیکن یہاں نہیں لکھی تو لکھتے تھے summation x square is equal to 14 تو یہ ہمارے پاس ہے 14 b اس کو 5 کہہ لیتے اب ان کو جو ہے آپ پاس میں multiply کر کے a اور b کی value find out کرنی capital a اور b کی value find out کرنی یعنی ہم نے capital a اور a value یعنی یہ ہمارے پاس یا ہم say کر لیتے فرض کر لیتے تو فرض کر لیتے کیونکہ آپ کر سکتے اس کی value کو find out capital a value کسی بھی سب سب سی چوشن میٹر سے کرنے یا کوئی بھی ہمارے پاس for example اس کی value آ جاتی ہے capital a value یہ ہمارے پاس آگئی 3.246 1 اور b کی value جو ہے a کی جو بھی value آئے یعنی یہاں پر ہم say کہ لیتے ہیں کہ یہ ایک supposition ہے a کی value کہ b کی بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں تھوڑی جنس ہے نا آسانی پیدا ہو جائیں اور b جو ہے وہ ہمارے پاس کہتی ہیں b ہمارے پاس ہوگا for example b جنس ہے وہ آگیا 2.891 اور 2 اس کو بھی ہم say کر لیتے ہیں exam میں ایسا نا کرنا in a کی value جو ہے نا وہ آپ substitute کر دیں یہ دونوں values in 1 پہلے 1 میں رکھیں تو y ہمارے پاس یہ آئے 3.2461 1 اس میں value رکھتے plus اور اس کے بعد b کی value 2.8912 x یہ ہمارے پاس آگے لیکن actual y ڈیش میں تو ہمارا سوال ہی نہیں تھا یعنی کہ y ڈیش کی جگہ اب بھی ہم نے یہ capital a رکھا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے اندر ہم نے تو اس کو convert کرنا تھا y is equal to a e restore b x اس میں small a required اور small b required small a اور small b b تو ہمارا small آگے ہے یہ small b تھا یہ change نہیں ہوا 2.8912 لیکن capital a جو ہے وہ نہیں چاہیئے small a کو دیکھیں کس طرح ہم convert کریں یعنی یہ ہمارے پر linearization تو آگئی لیکن یہ conversion کے ساتھ آئی اب ہم capital small a کیسے حاصل کریں دیکھیں capital a جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا formula جو لکھا ہے وہ یہ ہے یہ ہے جی اس کا formula ہمارے پاس فارمولے میں یہاں پہ ہم سبسی چھوٹ کر دیں گے a کی value تا کہ 2461 in this formula natural log of a is equal to 3.2461 اس میں رکھ دیا اس میں value رکھ دی ہم تو اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ value ہم نے اس میں رکھ اس کے بعد ہم take anti log anti log لیں گے اس کا تب یہ a آئے گا natural log ختم ہوگا آپ ہر وہ چیز استعمال کریں گے جس سے آپ اپنی target کو achieve کر سکھیں اب میرے پاس ساب ظاہر ہے کہ nature log of a ہے اس کا جو ہے وہ ہمیں anti log لیں تو anti log لینے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا جی اس کے اندر پہلے تو 3.2461 anti log لے جی ہم anti log اس کا آیا جی take anti log ختم ہو جائے گا 2.5689 اب یہ ہمارا last step ہے اس کے بعد ہم a کی value b آ گئی a یہ آ گیا value اور b value ہمارے پاس یہ b value تو b value جو کہ ہم نے مفروضے پہ قیم کی تھی تو یہ دونوں جنس کی values ہم اس میں رکھ دیں گے a کی value 2.5689 اور b کی value ہمارے پاس 2.8912 in اس میں y is equal to اس کے اندر یہ ہمارے پاس جس کو ہم نے shift کرنا تھا a e raise to power یہ جو anti-log والا معاملہ ہے یہ آپ کو وہاں پہ بھی کرنا پڑے گا اور سوالوں میں بھی جہاں جہاں natural log substitution ہم نے table کے اندر کی تھی اب یہاں پر آجاتا ہے آپ کے پاس اس کے اندر a کی value ہے 2.5689 اور e raise to power e کی جگہ 3 بھی آسکتا ہے 2.1 ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی دے سکتا اور b جنس ہے 2.8912 یعنی 2.9 اور into x یہ ہمارے پاس جنس ہے وہ fit ہو گئی اس کے اندر یعنی وہ language lab جو lab number 2 تھی اس نے اپنے آپ کو shift کر دیا اب وہ کہ دیئے کہ آپ کے مطابق میں نے زندگی بسر کرنی ہے لیب 1 کے ساتھ تو کرنی ہے ٹریک کرنی تو یہ فارمولا میرے پاس ہے آپ کے لیے یہ ایک سوال جنس ہے جو ہم نے لکھی دس کون سے 2 ڈگری 3 ڈگری 4 ڈگری جو ہمارے پاس لکھی جا سکتی فیلحال مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی آپ اسی طرح باقی سوالات کو وہاں پہ کرنا یہ اب ہم اپنے سوال ختم کریں لیکن اسی پوائنٹ کو میں آگے بھی بڑھاؤ ہوں یعنی جتنے یہ فارمولے ہم نے یہاں پہ لکھی ہیں یہ تمام فارمولے میں جس میں دل چاہے ان سوالوں کو کر دیکھیں یہ نیچر لگ ہے ہمار اگر نیچر لگ والی فارمولے اس کے اندر اور کنورچن یہ ہے اس کے اندر اس کے مطابق آپ کر لیں اس کے بعد یہ ایکس اندر روٹ کا مطلب ہے کہ ایکس ون بائی ٹو کا مطلب ہے کہ آپ ون بائی سیون لگ لگ کسی طرح بھی مطلب